اسلام علیکم پرسنل فنانس اوپینینز یوٹیوب چینل میں ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش حمدید پچھلی ویڈیو میں میں نے بات کی تھی کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ویلیو سٹاکس کے اندر انویسٹ کر کے آپ کیسے اپنی جو ڈیویڈنڈ انکم ہے اس کو تقریباً منتلی ایک لاکھ تک بنا سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں نے بات کی تھی کہ آپ کو ایسا کرنے کے لیے بلو چپس کمپنیز کے اندر ان کے ویلیو سٹاکس کے اندر انویسٹ کرنا پڑے گا بہت سے دوستوں نے کامنٹ سیکشن میں یہ سوال کیا کہ بلو چپ سٹاکس کون سے ہوتے ہیں ان کو کیسے ایڈنٹیفائی کیا جا سکتا ہے اور پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ایسی کون سی کمپنیز ہیں جن کے سٹاکس کو ہم بلو چپ کٹیگرائز کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں اسی ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ایسی کون سی مضبوط اور مستحقیم کمپنیز ہیں کہ جن میں آپ انویسٹ کر کے ایک بہترین لانگ ٹرم انویسٹمنٹ سٹریٹیجی اڈاپٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو امپورٹنٹ کوئیشن ہم سب کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ بلو چپ سٹاکس کو ایڈنٹیفائی کیسے کیا جائے سٹاک مارکیٹ میں کوئی بھی کمپنی ڈائریکٹلی بلو چپ ہم کیٹیگرائز نہیں کر سکتے بلکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان کی کچھ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں اس کمپنی کی اور اس کمپنی کے سٹاکس کی کہ جس کی بیس پہ ہم کسی کمپنی کو بلو چپ ڈیکلیئر کر سکتے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بلو چپ سٹاک وہ سٹاک ہوگا جو اس کمپنی کا ہو جو کہ مضبوط فنڈمنٹلز پہ کھڑی ہو اور ایک مستحقم کمپنی ہو نوملی اس میں یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس کمپنی کا جو لارچ کیپٹل ہو ہم جب بھی سٹاک مارکیٹ میں کمپنیز کو انیلائز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے جہاں اور بہت سی انفرمیشن ہوتی ہے یوسفل انفرمیشن اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن کیا ہے ڈیفرنٹ سیکٹرز کے اندر جو مارکیٹ کیپٹلز ہیں ان کی اگر آپ ان کو کوانٹیفائی کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سیکٹر تو سیکٹر یہ ویری کرتا ہے لیکن بلو چپ کمپنیز نوملی اپنے سیکٹر کے اندر جو مارکیٹ کیپٹل ہے اس کے لحاظ سے ٹاپ کمپنیز میں ہی شامل ہوں گی اور دوسرے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ کمپنی مستحقم ہونی چاہیے یعنی کہ مارکیٹ کی جو فلکچویشنز ہیں اس کا بہت زیادہ اس پر امپیکٹ نہیں ہونا چاہیے اور اس کی ایک کنسسٹنٹ پرفارمنس ہونی چاہیے اس کے لیے آپ بیٹا ویلیو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو کمپنیز مارکیٹ کے حساب سے بہت کم والٹائل ہوتی ہیں ان کی بیٹا ویلیو ایک سے کم ہوتی ہے اور جتنی کم ہوگی اتنی ہی سٹیبل کمپنی کہلائے گی اور اگر ایک یا ایک سے زیادہ ہوگی کسی بھی کمپنی کی بیٹا ویلیو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کمپنی بہت زیادہ والٹائل ہے اور مارکیٹ کی فلکچویشنز کا بہت زیادہ اثر لے رہی ہے تو سٹیبل یا ایک بلو چپ سٹاک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی جو گروت ہے یا جو اس کی پرفارمنس ہے نہ صرف کمپنی کی پرفارمنس بلکہ کمپنی کے سٹاک کی پرفارمنس وہ بھی کنسسٹنٹ ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو ریشوز ہوتی ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کسی بھی کمپنی کو یا کسی بھی سیکٹر کو انیلائز کرنے کے لیے تو وہ بھی اچھی ہونا ضروری ہوتی ہیں کسی بھی ایک کمپنی کو بلو چپ کنسیڈر کرنے کے لیے اس میں بہت ساری ریشوز ہوتی ہیں لیکویڈیٹی کی پروفیٹیبلیٹی کی سولوینسی کی اور یہاں پر کچھ اگزامپلز میں نے لکھی ہیں جیسے ریٹرن آن ایکویٹی آر او ای آپ دیکھ سکتے ہیں اس کمپنی کی کتنی ہے کمپنی کو بھی دیکھنا بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کمپنی کی جو پروفیٹس ہیں وہ کس حد تک اس کی جو انٹرسٹ کوریج کے لیے فیزبل ہیں اور کتنا زیادہ ہوگی اس کی ویلیو اتنا ہی اچھا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اس کمپنی کو بلو چپ کنسیڈر کرنے کے لیے بھی زوری ہے کہ اس کی جو مارکٹ میں جو برینڈ امیج ہے وہ اچھا ہونے چاہیے اور کائنڈ آف وہ مارکٹ لیڈر ہو اپنے سیکٹر کے اندر اس کمپنی کو ایسا ہونے چاہیے کہ اس سیکٹر کے حوالے سے جیسے سیمنٹ کی بات کریں جیسے سٹیل کی بات کریں یا آئل اینڈ گیس کی بات کریں پاور سیکٹر یا کوئی بھی سیکٹر لے لیں تو اس سیکٹر کے اندر اس کمپنی کا ایک نام ہونا چاہیے ایک ریپوٹیشن ہونی چاہیے تب ہی آپ اس کو ایک ایسی کمپنی کنسیڈر کر سکتے ہیں جو کہ بلو چپ کمپنی کھیلائے گی اس کے بعد کسی بھی کمپنی کو بلو چپ کنسیڈر کرنے کے لیے ایک اور ایمپورٹنٹ ٹرائٹیریہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک لمبے عرصے سے کامیاب کاروباری ٹریک ریکارڈ کی حامل ہونی چاہیے کوئی کمپنی جو کہ بہت ریسنٹ پاس میں پبلک ہوئی ہو یا ابھی اس نئی نئی کمپنی ہو گروت سٹیج میں ہو اس کو ہم کسی بھی لحاظ سے اگر اس کی ریشوز اچھی بھی ہوں تو بھی ہم اس کو ایک بلو چپ کمپنی کنسیڈر نہیں کر سکتے بلو چپ کمپنی بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کمپنی کی ایک لانگ ٹرم ہسٹری ہو جس کے اندر اس کی ایک کنسسٹنٹ پرفارمنس آپ کے سامنے ہو اور اس کی ایک کنسسٹنٹ ریونیو اینڈ پرفیٹ آپ کو نظر آ رہے ہو اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اس کمپنی کے جو پی آؤٹس ہیں وہ سالیڈ ہونے چاہیے یا پوٹنشلی سالیڈ ہونے چاہیے اس میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ نوملی جو بلو چپ کمپنیز ہوتی ہیں وہ آلیڈی ایک میچورٹی سٹیج پہ پہنچ جکی ہوتی ہیں ان کی مارکٹ پینیٹریشن بھی ایسے ہوتی ہے کہ ان کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کی جو سیلز ہیں اور اس میں سے جو ان کو ریونیو حاصل ہو رہا ہے یا پروفٹ حاصل ہو رہا ہے وہ کنسسٹنٹ ہوتا ہے اور اکورڈنگلی وہ کمپنیز پی آؤٹس بھی دے رہی ہوتی ہیں کیونکہ ایسی کمپنیز کے اندر جو فردر گروت ہے فردر ایکسپینشن ہے اس کی اپورچونٹیز کمپیرٹیو لی کم ہوتی ہیں کمپیرٹو دا گروت سٹاکس تو اس طرح کے جو کیس ہوتے ہیں اس میں پھر کمپنیز جو بھی آرن کر رہی ہوتی ہیں اس کا جو مجورٹی جو پارٹ ہوتا ہے وہ پی آؤٹس کی صورت میں یعنی کہ ڈیویڈنٹس کی صورت میں اپنے شیئر ہولڈرز کو دے رہی ہوتی ہیں لیکن اس میں یہ کچھ ایکسپشن بھی ہو سکتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ کوئی کمپنی اگر کسی خاص پیریٹ کے اندر یا کچھ پیریٹس کے اندر پی آؤٹ نہیں دیتی تو اس کو ہم یہ کہیں کہ یہ بلو چپ نہیں ہے کیونکہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ for the specific period of time کچھ کمپنیز اپنی فردر ایکوزیشنز یا ایکسپینشنز کے لیے کچھ پیسہ لگا رہی ہوتی ہیں تو اس کیس میں جو ان کی پی آؤٹ ریشو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور ریٹینشن ریشو بڑھ جاتی ہے لیکن اندر لانگ رن اگر دیکھا جائے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جو بھی کمپنی ہم اس کو بلو چپ کنسیڈر کر رہے ہیں تو اس کی جو پی آؤٹس ہیں وہ کنسسٹنٹ ہونے چاہیے کیونکہ ایسی کمپنیز کے اندر جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں اس کے وہ زیادہ ایکسپیکٹیشن ان کی ڈیویڈنس ہی ہوتی ہے کیونکہ جو نورمل گروت ہوتی ہے کیپٹل گین کی وہ کنسیڈر کمپیر ٹو دا آدھر گروت سٹاکس جس میں کم ہوتی ہے تو اب یہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن کی بیسس پہ ہم ایسیلی ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کو کہ یہ بلو چپ میں کنسیڈر کی جانی چاہیے یا نہیں اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے کہ اس میں بیس ایسی کونسی کمپنیز ہیں جن کو ہم بلو چپ کمپنیز کنسیڈر کر سکتے ہیں اس حوالے سے کچھ چیزیں یہاں پہ ایزا ڈسکلیمر مینشن کرنا ضروری ہیں کہ یہاں پر جو بیس کمپنیز میں ڈسکس کروں گا جن کو میں یہاں پہ ہائلائٹ کروں گا وہ آپ نے آپ کے انفرمیشن کے لیے یہ کوئی انویسٹمنٹ اڈوائس نہیں ہے کہ آپ انہی بیس کمپنیز کے اندر انویسٹ کریں ان کمپنیز کو آپ کو فردر انیلائز کرنا ہوگا ان کے فائنانشلز کو دیکھنا ہوگا اور آپ کو اپنی جو بھی سٹریٹیجی ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے اس کو مدد نظر رکھے ان کمپنیز کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو اپنا ذہن بنانا ہوگا دوسری امپورٹن چیز یہ ہے کہ جو بیس کمپنیز میں یہاں پہ ڈسکس کروں گا یہی صرف بلیو چپ کمپنیز نہیں ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں پاکستان سٹاک مارکیٹ میں جن کو ہم بلیو چپ کنسیڈر کر سکتے ہیں اور تیسری امپورٹن چیز یہ ہے کہ یہاں پر جو کہ میں نے بیس کمپنیز کو ون بائی ون ڈسکس کرنا ہے تو یہ جو سیکوئنس ہے یا جو ترتیب ہے یہ ایرلیونٹ ہے پہلے نمبر پہ جو کمپنی آئے گی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سب سے اچھی کمپنی ہے اور جو بیسوے نمبر پہ آئے گی اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہ سب سے بری کمپنی ہے یا سب سے کم اچھی کمپنی ہے بلکہ یہ جو سیکوئنس ہے یہ صرف میں نے مارکٹ کیپیٹل کی بیس میں بنایا ہے لیکن جو کمپنیز اس کے اندر مینچن ہیں وہ ساری ہی بلو چپ کمپنیز ہیں اور سب کے اپنے پروز اینڈ کونز بھی ہیں اب ہم اگر اس لسٹ کے اندر پہلی جو کمپنی جو میں نے سیلیکٹ کیا ہے وہ ہے نیسلے جو کہ فوٹ اینڈ پرسنل کیر کی کمپنی ہے اور اس کمپنی کی مارکٹ کیپیٹلیزیشن اگر ہم بلینز اف روپیز میں دیکھیں تو وہ 263 بلین بنتا ہے جو کہ ایک بہت بڑی اماؤٹ ہے اور اس کا ڈیویڈنڈ ییل دیکھیں اگر ہم تو وہ 5.60% بنتا ہے تو یہ ایسی کمپنی ہے جو کہ ڈیفنیٹلی ایک گلو چپ کمپنی کہلائے گی اور یہ اس کی پروڈیکٹ کی مارکٹ کے اندر ہم پینیٹریشن کو دیکھیں تو وہ بھی بہت سٹرونگ ہے کمپنی کا بہت اچھا برینڈ امیج ہے اور ورلڈ وائیڈ یہ کمپنی پاپولر ہے اور پاکستان کے اندر بھی پاکستان پی ایس ایکس میں پاپلک سیکٹر کمپنی بھی بھی بہت پاپولر کمپنی ہے اور تقریباً ہر گھر کے اندر اس کمپنی کی پروڈیکٹس یوز ہو رہی ہوتی ہیں اور ایک جانی بہچانی کمپنی ہے اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنے کے حوالے سے صرف ایک پوائنٹ ضروری ہے جو آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کے جو فری فلوٹ ہے وہ کافی کم ہے اس لیے یہ کورنر سٹاک ہے اور اس کو لینا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے امومن اس کمپنی کے شیئر جن لوگوں نے بھی اٹھا رکھے ہوتے ہیں بینگ آف ویری سٹرونگ اینڈ سالیڈ کمپنی وہ اس کے شیئرز کو ہولڈی رکھتے ہیں تاکہ اس میں سے کنسسٹنٹلی وہ ڈیوڈینٹ کی مرض میں فائدہ اٹھاتے رہے ہیں جو دوسری کمپنی ہے وہ آئل ان گیس ایکسپلوریشن سیکٹر میں سے بڑی مشہور کمپنی ہے ماری پیٹرولیم اور اس کمپنی کا اگر ہم مارکٹ کپیٹل دیکھیں تو وہ ڈو ہنڈرینٹ پوئنٹی سیکس پائنٹ فور بلین ہے اور اس کمپنی کی ڈیوڈینٹ ییلڈ نیسلے سے بھی اچھی ہے سیون پائنٹ وان تری پرسنٹ یہ کمپنی پاکستان کے اندر بڑے عرصے سے بہت ہی اچھی خدمات اور انجام دے رہی ہے اور آئل ان گیس کو ایکسپلور کرنے کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ انڈویجول کپیسٹی میں بلکہ ساتھ ساتھ جو باقی کمپنیز ہیں جیسے او جی ڈی سی ایل وغیرہ ان کے ساتھ بھی مل کر یہ بہت سے ایسے وینچرز کر رہی ہوتی ہے جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر مختلف جگہوں سے آئل ان گیس کے جو ریزورفز ہیں ان کو ایکسپلور کیا جا سکتے ہیں بہت ہی سٹرانگ شیئر ہے اور اس کے اندر نہ صرف یہ کہ آپ کو ڈیوڈینٹ مل سکتا ہے بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کی جو کیپٹل گین ہے وہ بھی کافی وہ پوٹینشل بھی کافی اس میں موجود ہے اس کے بعد جو تیسری کمپنی میں اس لسٹ کے اندر لے کے آئے وہ بینکنگ سیکٹر میں سے ہے اور بینکنگ سیکٹر میں سے یہ وہ واحد کمپنی ہے جس کو میں ہمیشہ سیلیکٹ کرتا ہوں بینگ اسلامک بینکنگ اورگنیزیشن میزان بینک لیمیٹڈ اور بہت تیزی کے ساتھ اس کمپنی نے ایکسپینڈ کیا ہے اور پاکستان کے اندر اگر ہم بینک کی برانچز کے حساب سے بھی دیکھیں تو ہر جگہ پہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میزان بینک کی بہت ساری برانچز کھلی ہوتی ہیں اور دوسری دوسرے بینک کے مقابلے میں یہ جس تیزی سے گروہ کر رہا ہے اور جس تیزی سے اس نے مارکٹ کو کیپچر کیا ہے وہ کافی علاقے تحصیل ہے اگر ہم اس کے مارکٹ کیپٹل کو دیکھیں تو 217.3 بلین اس کا مارکٹ کیپٹل ہے اور اس کے جو ڈیویڈنڈ یل ہے وہ 5.75% ہے یہ کمپنی ریگولر دی آپ کو ڈیویڈنڈ بھی دے رہی ہوتی ہے اور آن اینڈ آف آپ کو پونس شیئرز بھی دے رہی ہوتی ہے اس کے پاس جو چوتھی کمپنی اس لسٹ کے اندر میں میں نے ڈالی ہے وہ ہے کولگیٹ جو کہ کیامیکل سیکٹر میں سے ایک کمپنی ہے اور اس کی جو پروڈیکٹس ہیں وہ بھی تقریبا ہر گھر میں ہی ہوتی ہیں اور اس کے اگر ہم مارکٹ کیپٹل کی بات کریں تو 169.2 بلین بنتا ہے اس کی ڈیویڈنڈ ہیل اگر ہم دیکھیں تو وہ کو بہت زیادہ نہیں ہے 2.34 پرسنٹ ہے لیکن بیئنگ ایسی سٹرانگ کمپنی یہ بھی ایک گلو چپ کمپنی کنسی کی جائے گی اس کے بعد جو نیکسٹ کمپنی ہے وہ سیمنٹ سیکٹر میں سے لکی سیمنٹ اور اس کی اگرچہ سیمنٹ سیکٹر میں ہے لیکن لکی گروپ کی ہم بات کریں سیمنٹ کے علاوہ بھی ان کی کافی وینچر ہیں آٹوموبیل کے اندر بھی اور ایک بہت ہی سٹرانگ گروپ ہے اور اس کی جو مارکٹ کی پائنٹ بلین بنتی ہے اور یہاں پر دیکھیں تو اس کی جو ڈیویڈن بنتی ہے وہ زیرو پائنٹ زیرو پرسنٹ ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عصے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں اس کے پیشن کے پیشن 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 بھی نہیں ہوتا کیونکہ ایس کمپنی جب اپنے بہت اچھے اس لیے یہ بھی ایک بلو چپ کن 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 کی جائے گی اس کے بعد جو اگلی کمپنی ہیں وہ فوڈ پرسنل کیر سیکٹر میں سے ہے پاکستان فوڈ لیمیٹیڈ اور یہ بھی ایک ایسی کمپنی ہے جس کے پروڈکٹ تقریباً ہر گھر میں آپ دیکھنے مل رہی ہوتی ہیں اور اس کی مارکٹ کی بات کریں 159.2 بلین بنتا ہے اور اس کی جو ڈیویڈن یل ہے وہ 1.70 پرسنٹ ہے جو نیکسٹ کمپنی اس لسٹ کے اندر ہے انگرو انگرو گروپ کی تقریباً ساری ہی کمپنی بہت اچھا پر فارم کرتی ہیں اور انگرو کی اگر ہم بات کریں اچھ فرٹیلائزر سیکٹر کے اندر لیسٹ ہے اور اس کے مارکٹ کی بات کریں تو 137.7 بلین اس کا مارکٹ کی پر ہے اور یہ پر اگر ہم اس کی ڈیویڈن یل دیکھیں تو 11.28 پرسنٹ بنتی ہے اب تک جو سات کمپنی یہاں پہ میں نے لسٹ کی ہم اس میں سب سے زیادہ ڈیویڈن گیل اس کمپنی کی بن رہی ہے اور یہ بہت ہی سٹرونگ کمپنی ہے اس کے بعد آٹھ فی جو کمپنی ہے وہ بھی فرٹیلائزر سیکٹر میں سے ایف ایف سی فو جی فرٹیلائزر دونوں ہی کمپیٹنگ کمپنی سے دونوں ہی بہت اچھا پر فارم کر رہی گی اس کے بعد جو نائن پہ میں کمپنی یہاں پہ اس لسٹ میں ڈالی ہے وہ ٹکنالوجی سیکٹر میں سے ہے جس کا نام ہے سسٹم لیمیٹید اس کمپنی کو آپ ایز ایز ویلیو سٹاک جو اپنی پروگرس ہے اس کو دیکھ جائے اور اس کو دیکھ جائے تو اس کمپنی کا ایک سو دس بلین کا مارکٹ کیپٹل ہے اور اس کی ڈیویڈنڈ یل ہے وہ 1.52 پرسنٹ ہے یہ کمپنی ڈیویڈنڈ کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت شیئر بھی دے رہی جائے اس کو دیکھ جائے تو اس کو دیکھ تو اس کے پاس دس نمبر پہ ہم کمپنی یہاں پہ مینشن کیا وہ ہب کو ہے ڈیوی سی جو کے پاور سیکٹر کی ایک کمپنی ہے اس کمپنی کا مارکٹ کیپٹل 85.3 ڈیویڈ ہے اور پاور سیکٹر میں سب سے بڑی کمپنی بن جاتی اس لحاظ سے پاور ڈیویشن سیکٹر میں سے اور اس کی جو ڈیویڈ 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 اگر ہم اس کمپنی کے ریسن پاس ریزرٹس کی بات کریں تو اس کمپنی اگر ہم مارکٹنگ کے حوالے سے دیکھیں تو بیسٹ کمپنیز سے کنسیڈر کی جاتی ہے اور اس کا جو مارکٹ کیپیٹل ہے وہ 81.3 بلین ہے اور اس کی جو ڈیویڈن گیل ہے وہ 10.96 بلین ہے ایک اور امپورٹن چیزی ہے کہ یہ کمپنی اکثر آپ کو بونس شیئر بھی دے رہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بھی امپورٹن چیزی ہے کہ ریسنٹلی اس کمپنی نے ایک اناؤنس کیا ہے کہ یہ ہونڈائی نشات کے اندر بھی ایک میسیو اماؤنٹ آف کیپیٹل پمپن کر رہی ہے وہاں پر بھی اس کی جو انویسمنٹ ہے وہ بھی ڈیفینٹلی اس کمپنی کو بہت فائدہ دے گی اور انہا لانگ رن یہ کمپنی جو ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے اس میں ایک اور نیا اپنے جو اس کی فیدرز ہیں اس میں اضافہ کرنے جا رہی ہے اس کے بعد جو بارویں نمبر پہ میں نے کمپنی ایٹ کیا ہے وہ پی ایسو ہے یہ جو کمپنی ہے وہ آئل ان گیس مارکٹنگ سیکٹر میں سے ہے اس کمپنی کو اگرچہ بہت ساری پرابلمز بھی ہیں سکولر ڈٹ کے حوالے سے اور گورنمنٹ کی طرف سے بہت سارے ایش ہیں لیکن اس کے باوجود یہ کمپنی جو کہ پاکستان کے اندر جو ایک آئل ان گیس کے حوالے سے ایک بڑی کمپنی ہے اس کو آپ رائٹلی بلو چپ کمپنی کنسیڈر کر سکتے ہیں ایٹی بلین مارکٹ کیپیٹلیزیشن اور اس کے اگر ہم ڈیویڈن یل کی بات کریں تو وہ بھی فائیو پائنٹ ایٹو پرسنٹ بنتی ہے تو ایسی کمپنیز کچھ ایسی بھی کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ رائٹلی بلو چپ کمپنیز ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اس کے بہت ساری ایسے فیکٹرز مزید ہوتے ہیں ریسیویبلز کے حوالے سے سرکولر ڈیٹس کے حوالے سے یا پھر کوئی اس طرح کے اور اگر ان کو ایڈمیسٹریٹیو ایشوز ہیں تو ان کو ضرور دیکھنا ہوتا ہے پی فورڈ جمپنگ انٹو دا انویسٹمنٹ ان سچ کمپنیز تیروے نمبر پہ جو میں نے کمپنی مینشن کیا ہے وہ سیمنٹ سیکٹر میں سے ہے بی ڈی بیو سی ایل بیسٹ وی سیمنٹ لیمیٹڈ اور سیمنٹ سیکٹر میں سے لکی سی ایک بہت بڑی کمپنی ہے یہ سیونٹ سیکس بلین اس کے مارکٹ کیپٹلائزیشن ہے اور بھی بہت ساری کمپنیز ہیں جن کے مارکٹ کیپٹلز اچھ ہیں سیمنٹ سیکٹر میں لیکن اس کمپنی کو سیلیکٹ کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کمپنی کی جو ڈیویڈینڈ گیلڈ اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی کنسسٹنٹلی بہت اچھی ہے ایلیون پائنٹ فور پرسنٹ اس کی ڈیویڈینڈ گیلڈ ہے اور یہ کمپنی یا اس کو شیئر کو بھی ہم ایک ک کارنٹ شیئر کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کی جو اوورال مارکٹ کے اندر فری فلوٹ یا مارکٹ کے اندر جو والیومز ہیں وہ کافی کم ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ایک بہت ہی سٹرونگ کمپنی ہے اور اس کے شیئرز اگر آپ کے بات ہوں تو آپ کو کنسسٹنٹلی اس میں سے ڈیویڈینڈ کی مد میں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے فورٹین تھ نمبر پہ جو کمپنی یہاں پہ میں نے لسٹ کیا ہے وہ کیمیکل سیکٹر میں سے آئی سی آئی اور یہ وہ کمپنی ہے جس کے جو پینٹس ہیں آئی سی آئی ڈیو لکس وغیرہ وہ بھی پاکستان بھر میں بہت مشہور ہے اور اس کے اگر ہم مارکٹ کیپٹلیزیشن کی بات کریں تو سکسٹی ایٹ پائنٹ تھری بلین اس کا مارکٹ کیپٹل ہے اور ڈیویڈینڈ یل اس کا کوئی بہت زیادہ یہاں پاس شو نہیں ہو رہا ٹو پائنٹ سیونس سکس پرسنٹ ہے لیکن ان جنرل یہ ایک سٹرونگ اور ایک سٹیبل کمپنی ہے اس کے بعد نمبر فیفٹین پہ جو کمپنی ہے وہ ایبیٹ کے نام سے ہے جو کہ فارماسیوٹیکل کمپنی ہے وہ ایک بڑی مشہور اور جانی پہچانی کمپنی ہے تقریباً ہر گھر میں کوئی نو کوئی ان کی میڈیسن یا کوئی بھی اس طرح کا فارماسیوٹیکل سے ریلیٹیڈ پروڈکٹ آپ کو نظر آئے گی اور اگر ہم اس کی مارکٹ کیپیٹلیزیشن کی بات کریں تو فیفٹی ایٹ پانٹ سیون بلین اس کی مارکٹ کیپیٹلیزیشن ہے جبکہ اس کی ڈیویڈن ییل 3.06 پرسنٹ ہے نمبر سکسٹین پہ ایک اور کمپنی اینگرو گروپ کیا ہے ایپی سیل اینگرو پولیمر اور اس کی اگر ہم سیکٹر دیکھیں تو وہ بانتا ہے کیامیکل سیکٹر اور اس کی مارکٹ کیپیٹلیزیشن 54.3 بلین ہے اور انٹریسٹنگلی اب تک جتنی بھی میں نے کمپنیز ڈسکس کی ہیں اس میں ڈیویڈن یل کے حساب سے دیکھیں تو اس کی ڈیویڈن یل سب سے زیادہ ہے کیونکہ ریسنٹ پاس میں اس نے کافی اچھے ڈیویڈنس دیئے ہیں اس کی ڈیویڈن یل 20.09 پرسنٹ ہے نمبر 17 پر جو کمپنی ہے وہ ٹبیکو سیکٹر سے ہے پاکستان ٹبیکو کمپنی لیمیٹڈ پاکٹی اور اس کی اگر ہم مارکٹ کیپیٹلیزیشن دیکھیں تو 27.1 بلین ہے اور ٹبیکو سیکٹر کے اندر یہ ایک بڑی مارکٹ کیپیٹلیزیشن کنسیدر کی جائے گی ڈیویڈن یل کی بات کرنے تو وہ بنتا ہے 6.49 پرسنٹ اس کے بعد جو 18 نمبر پر کمپنی ہے وہ ہے آئی ایسل انٹرنیشنل سٹیلز لیمیٹڈ جو کہ گیلوانائی سٹیلز اینڈ ایڈر ریلیٹڈ پروڈکٹس کے لیے مشہور ہے انجینئرنگ سیکٹر میں سے اور اس کی نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر بھی اچھی خاصی ایکسپورٹس ہوتی ہیں اور بہت اچھا بزنس کر رہی ہے اور مارکٹ کیپیٹل اگر اس کمپنی کا آئی ایسل کا دیکھیں تو 26 بلین بنتا ہے اور اس کی جو ڈیویڈن گیلڈ ہے وہ بھی کافی اچھی ہے from the sector 10.95 پرسنٹ اس کے بعد جو نمبر 19 پر میں نے کمپنی اس لسٹ کے اندر ایڈ کیا ہے وہ ہے بارٹا جو کہ لیدر سیکٹر میں سے کمپنی ہے اور اس کمپنی کی پروڈیکٹس جنہی اس کے جو لیدر پروڈیکٹس ہیں جوتے وغیرہ وہ تقریباً آپ کو ہر مارکٹ کے اندر ہر گھر کے اندر نظر آ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک والناؤن کمپنی ہے اور اس کے مارکٹ کیپیٹل دیکھیں تو وہ بنتا ہے 16 بلین اور اس کی ڈیویڈن گیلڈ بنتی ہے 4.30 پرسنٹ جو کمپنی اس لسٹ میں میں نے ایڈ کی ہے وہ ہے شوگر سیکٹر میں سے JDWs جو کہ ایک مشہور پولیٹیشن کی شوگر مل ہے اور اس کمپنی کی جو ڈیویڈن گیلڈ 4.24 پرسنٹ ہے ان جنرل اگر شوگر سیکٹر میں سے دیکھا جائے تو یہ بہتی زبادست کمپنی ہے اور مارکٹ کیپیٹلیزیشن اس کی 14.4 بلین ہے اور یہ ریگولر اپنے پی آؤٹس دے رہی ہوتی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں بیس ایسی کمپنیز کا ذکر کیا گیا جو کہ ترولی بلوچپ کمپنیز ہیں پاکستان سٹوک مارکیٹ میں اور اگر آپ ان کا فردر فنڈمنٹل انالیسس کر کے ٹیکنیکل انالیسس کر کے ان کے سارے انز اینڈ آوٹس کو ان کے سارے پروز ان کونز کو دیکھ کے انویسٹ کرتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کی انویسمنٹس فروٹ فل ہوں گی تو اگر آپ کا کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی فیڈبیک ہے تو آپ کومنٹس سیکشن میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تینکیو ایمچ